اس کی چند قسموں کے اوپر بات کروں گی اس کی ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی جیسے بعض اوقات کچھ شوب داباز جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی کسی مثلاً تھیلی میں سے کبوتر نکال دیں گے ایک شوب داباز نے ایک ہیلیکاپٹر کو غائب کیا جبکہ پورے مووی کیمرز لگے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں سے اجل کر دیا اس نے یا جسے زندہ مرگی کی گردن الگ کر کے وہ کسی کو دکھا رہا تو مرگی نیچے زندہ تھی ابھی اور گردن الگ کسی کو دکھائی جا رہی تھی یا ایک بچے کو ایک تھیلی میں رسیوں کے ساتھ باندھا اوپر چادہ ڈالی تو دیکھا تھوڑی در کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا یا چھوٹے چھوٹے پیپرز کے پیسیز کھا کے اور بہت بڑا سا کاغذ باہر نکالا جسے ہاتھ کی اندر سے کوئی رمال نکال لیا اور بسا اوقات کسی چیز میں ایک بچے کو ڈالا تو دوسری طرف سے مرگا نکالا یعنی ظاہر میں کچھ اور تھوڑی دیر میں کچھ اور تبدیل بہت سارے تو ٹرکس ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر بندی کہلاتی ہیں اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے یعنی جادوگر ایک ایسا خیال ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ جس سے انہیں اشیاء کی حقیقت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے مثلا جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادوگر جو بھی رسیاں اور لاتھیاں لائے وہ ساری کی ساری سامپوں میں تبدیل ہو گئی اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسہور کر دیا انہوں نے نظر بندی کر دی پھر اس میں نظر بندی کے علاوہ خیال پر اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے ایک شخص کہ چیز کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی یعنی قوت خیال سے کام لیا جاتا ہے ٹیلی پیتھی کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ خیالات کے ذریعے دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح متوجہ ہو تو ہپنٹائز کر کے بساوقات دوسرے کے ذہن پہ ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر دیتا ہے یہ بھی سہر کہلاتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے ان کے سہر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ یہ رسیوں کے ساپ دوڑ رہے ہیں لفظی ترجمہ آپ دیکھئے خیال ڈالا گیا اس کی طرف کس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خیال تبدیل ہو گیا کس وجہ سے من سہرہم ان کے سہر کی وجہ سے اور انہیں کیا محسوس ہونے لگا انہا تسا کہ گویا یہ رسیاں اور لاتیاں دوڑ رہی ہیں تو پھر سہر کیا ہوتا ہے کسی کے خیال پر اثر انداز ہو جانا تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے عمل کرواتے ہیں کہ کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو اس جادو یا سہر کے اثر سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں آپ نے بسا وقت سنا ہوگا کہ ایک بچی بہت اچھی بہت نیک بہت شریف اچانک ہی اس کو کیا ہوتا ہے وہ کسی لڑکے کے سہر میں گرفتار ہو جاتی پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتی ہے اس کے اندر یوں لگتا ہے جیسے کوئی شیطان آ گیا ہو اسے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی کسی کی نہیں وہ کہتی کہ بس مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے اور وہ سب خاندان کی روایات اور عزتیں لٹا کر بساوقات گھر سے بھی نکل جاتی حالانکہ سب کیا کہتے ہیں وہ ایسی تھی نہیں وہ ایسی ہے نہیں یوں لگتا ہے اس کے اندر کوئی شیطان آ گیا ہے تو بساوقات ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بساوقات کے کسی چیز کی حقیقت بدل دی جاتی جیسے ابھی بات ہوئی نا شعبدہ بازی کے ذریعے مثلا کسی انسان کو جانور بنا دینا یہ جانور کو انسان کی شکل میں لے آنا یا کسی کو پتھر بنا دینا اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کعب احبار کہتے ہیں لَوْ لَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّا لَجَعَالَتْنِ الْيَهُودُ حِمَارًا اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا تو یہود ان کے پیچھے پڑھ گئے اور آپ کو معلوم ہوگا تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تو یہ جادو کے وارثے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ موتا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت وہ کلمات کیا ہیں یہ بہت بہترین دعا ہے جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے کوئی وہم آنے لگے کوئی خوف آنے لگے کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا فلاں مصیبت آ جائے گی تو فوراں یہ دعا پڑھ لیا کریں بیٹھے بیٹھے ترجمہ ہے میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسمائے حسنہ کی اچھے ناموں کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا تو کتنی خوبصورت دعا ہے یہ عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیعتین کو خوش کیا جاتا ہے ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں نمبر دو کواقب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے نمبر تین ایسے عامال کیے جاتے ہیں جو شیعتین کو بہت پسند ہوتے ہیں مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا طہارت نہ کرنا اور کہا یہ جاتا ہے کہ سہر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں خبیص کاموں کے عادی ہوتے ہیں بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے یعنی جادو گر ہی نہیں ہوتے جادو گرنیاں بھی ہوتی جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شر نفاسات فالعقد اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں ان کی اپنی ایک حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سب چیزیں جنہیں قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے یعنی جادو ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو جادو کو نہیں مانتے تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے جادو بہرحال اگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی چسپے کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو قرآن پاک میں کیا آتا ہے وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادو گر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھئے ایمان رکھئے اعتماد رکھئے اور کسی جادو سے مت گھبرائیے اور نہ خوف کھائیے اور نہ پریشان ہوئیے اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا ہرگز نہیں اگر اللہ نہیں چاہے گا اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے اس کا توڑ کیا ہے اس سے حفاظت کیا ہے لیکن جادو گر تو دشمن ہے اس سے بچاؤ کیسے ہوگا اس سے حفاظت کیسے ہوگی نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھئے روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھئے زکاة نہیں دیتے زکاة دیجئے نمبر دو تمام حرام کام چھوڑیے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے زنا ہے شراب ہے سودھ ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا نمبر تین تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی توبہ کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحْحِرِينَ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی پاک صاف رہنا شروع کیجئے صحیح طور پر طہارت صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں ان پہ جادو نہیں اثر کرتا یا اس کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا اور خاص طور پر صورت البقرہ کا پڑھنا کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا وہ ہر چیز سے حفاظت کے لئے کافی ہو جاتی ہے صورتہ آپ جستے ہیں جمید جاتی ہے верж cepہ آپ جاوان کھئے دیدے сейчас آپ جاوانکھین آپ جاوان کھام آپ جاوانکھوں آپ جاوانکھنف getåt